درشکو مدی پیدیش سہیت پانچ راجیوں کا یہ چناؤں چل رہا ہے اس وقت اور مدی پیدیش میں جو ستہ روڑ پارٹی ہے انہوں نے ایک نعرہ لگا کر رکھا ہوا ہے وہ نعرہ ہے ایم پی کے من میں مودی سوال یہ ہے کہ جہاں پر شیوراج سینج چوہان کا یہاں پر شاشن رہا ہے لگا تار لمبے سمیش تک کے بیچ میں ایک کانگریس پارٹی کا شاشن آیا جنتہ نے کانگریس پارٹی کو وہ جناہار دیا تھا لیکن وہاں پر بھی خرید فروخت کے بعد ایک نئی سرکار بنتی ہے اور پھر سے بی جے پی واپس آ جاتی ہے ایسے میں شیوراج سینج چوہان جو ہیں وہ ایک طرح سے جانادھار کھوتے ہوئے سے نیتہ نظر آتے ہیں کیونکہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے کانگریس کو چنا تھا جب پھر سے چناو آتے ہیں ویدان سبح چناو آتے ہیں تو ایک بار پھر نعرہ لگتا ہے کہ ایم پی کے من میں مودی یہاں پر بھی اس نعرے سے شیوراج سینج چوہان جو ہے وہ نظارت ہے ساتھ ہی تین تین منتریوں کو بھی اتار دیا جاتا ہے ویدان سبح کے چناو میں کیندری منتریوں کو بھی اتار دیا جاتا ہے ویدان سبح کے چناو میں ایسے میں بی جے پی کی حالت کیا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن اب یہاں پر ایک بڑی دعویداری جو ہے وہ بسپاپ کی بھی اُبھر کر آ رہی ہے جہاں ایک طرف آپ نے بھی اپنے کچھ پرتیاشی اُتارے ہیں بہت بڑی لسٹ انہوں نے یہاں پر لی ہے لیکن مدی پیدیش میں اس بار جو ہے بسپا نے گونڈوانا گرتنت پارٹی کے ساتھ میں جو گڑ بندن کیا ہے یہ ضرور کوئی نہ کوئی گل کھڑائے گا نشید روپ سے یہ ایک نئے ریزلٹ کی اور شاید ہم یہاں مدی پیدیش میں بڑھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمائے ساتھ اجابلال شاستری ہیں جو کی لمبے سامے سے بسپا کی راجنیتی میں سکری رہے ہیں مدی پیدیش ہی نہیں مہاراشت میں بھی آپ سکری رہے ہیں کئی جگہ پر آپ گیڑر کے روپ میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں مدی پیدیش کے اس الیکشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے ان کے کیا مددے ہیں اور وہ کس طرح سے اس راجنیتی میں اُترے ہیں اس پر ہم بات کریں گے بہت ہوتا سواگت ہے ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ شاستری جو ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے بڑا سا دھاڑی والا کوئی ویکتی ہوگا اور کوئی بھگوہ دھاری ہوگا یہ شاستری کہاں سکھے سکھے میرے سرنیم مندرے لے ہے بانارش ہندو انیورسٹی سے میں نے وید میں ایمے کیا ہے اور جو وید میں ایمے کرتے ہیں ان کو شاستری کی اپادی ہوتی ہے اپنے دیش کے پردان منتری لالبادر شاستری جی کے سرنیم جو تھی شکشنہ تھی لیکن وہ وہی پر کاشی ویدیا پیت میں پڑے تھے اس لئے ان کے وہ شاستری کہا گیا تھا تو شاستری جو ہے یہ ہماری اپادی ہے ہے نا یہ ہمارا سرنیم نہیں ہے سرنیم ہمارا مندرے لے ہے چلی او بی سی کی بات ہم کرتے ہیں او بی سی آپ ہیں مندرے لے ہیں آپ او بی سی انشید روپ سے اور او بی سی کی اس وقت راجنیتی چل رہی ہے جہاں بیہار میں جو جاتی کا جنگرنا ایک بڑے مدے کے روپ میں اوبرکا رہا ہی ہے مدے پیس سہیت کئی راجوں میں اب تیلنگانہ میں بھی او بی سی کا مدہ اچھالا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مدے پردیش میں یہ او بی سی مکھے منتری ہوتے ہوئے بھی اب مکھے منتری کا چہرہ وہ نہیں ہے ایسے میں او بی سی والا مدہ یہاں پر کتنا کام کرے مدے پردیش میں او بی سی کی جو جنسنگ کیا ہے وہ لگ بک 56 سے 37% ہے اور سیڈل کاس کے جو لوگ ہیں وہ 16% ہے اور آدھی باسی سماج کے لوگ 22% ہے اور مشلیم سماج کے جو لوگ ہیں وہ لگ بک چار پانچ پرسنٹ ہے ایسا ملے کے لگ بک 90% سے زیادہ اوپر بہوزن سماج کے لوگ ہیں اور شاورن سماج کے بھی لوگ 57% ہے اور بہوزن سماج پائٹی ہے سروجن سماج کی پائٹی ہے بہوزن سماج پائٹی کا جاتی واد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بھی شی سے وہ بھی شی کا مدہ پورا دیش میں جو اٹھایا ہے وہ مانیور صاحب کانشی رام جنے اٹھایا ہے مندل کمیشن لاغو کرو ورنہ کورسی کھالی کرو یہ اندولن پورے دیش میں مانیور صاحب نے چلایا تھا اور اس کے بعد ہی تمام او بیشی جاتیوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے لیے بھی بھارت کے شاہدان میں بابا صاحب امبیٹ کرنے ادھکار لکھے جو بہوزن سماج پائٹی نے ایک نعرہ دیا تھا جس کی سنکھیا جتنی بھاری اس کی اتنی بھاگیداری یہ نعرہ بہوزن سماج پائٹی کا جس سمیں یہ پائٹی چوراسی میں مانیور صاحب نے بنائی تھی تب یہ نعرہ اُبھر کر صاحب نے دیا تھا کہ سویدھان میں بابا صاحب امبیٹ کرنے سب کی پرگتی کا پراؤدھان کیا ہے اور جو سماج یہ دیش میں جتنے بڑے پیمانے پر رہتا ہے اس کو اتنی عصداری ملنا چاہیے تو یہ نعرہ بہوزن سماج پائٹی کا ہے آج بہوزن سماج پائٹی ہے اس کو چور کے لگا رہیش نعرے کو اور جاتی کا جنگنہ ہونا چاہیے جب جاتی ہے تو اس کی جنگنہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو سبھی جاتیوں کو ایک شمان مانتے ہیں جاتی ختم ہونا چاہیے ایسا بابا صاحب امبیٹ کرکا شدہن تھا تو او بیشی جو آئیے بڑا فیکٹر ہے اور کانگریش نے مدی پردیش میں ایک بھی او بیشی کو آج تک سیم نہیں بنایا آج تک کسی آدیواسی کو نہیں بنایا کسی دلیت کو نہیں بنایا کسی او بیشی کو نہیں بنایا جب بہوزن سماج پائٹی کا ادھائی ہوا اور مدی پردیش میں جب بہوزن سماج پائٹی سے او بیشی جڑنے لگا تب دو ہزار تین میں پہلی بار بھارتی جنتہ پائٹی نے اوما بھارتی کو آگے کر کے چناؤ لڑا پر چھے میں نے اوما بھارتی کو رکھا اور اس کے بعد اوما بھارتی نے پچھڑے ورگ کو آرکشن دینے کی بات کی تو بھارتی جنتہ پائٹی نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا اور جو سیوراج سنگھ چوان ہے یہ او بیشی کے نام پر کلنک ہے کیونکہ اس نے او بیشی کے لیے پورے جب سے یہ مکہ منتری بنے تب سے او بیشی کے لیے اس نے کوئی بھی پرگتی کا کام نہیں کیا ہے نہ اس نے او بیشی کی سکوڑر سیپ دلوائی ہے نہ او بیشی کے لوگوں کو فتیس پرشن کا آرکشن دلائیا ہے یہ تو او بیشی کے نام پر کلنک بکتی ہے اور اس بار اس کا چہرہ مدی پردیش کی جنتہ نے دیکھنا چاہتی اور اس بار یہ جو گھڑ بندن ہے تو کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں بن رہی ہے اور پچھلے بار بھی مدی پردیش کی جنتہ نے کانگریس کو بہومت نہیں دیا تھا کانگریس کو بہومت نہیں تھا یہ گلوت پرچار کر رہے ہیں کانگریس والے کہ یہ ہماری سرکار بنی تھی وہ جو سرکار بنی تھی وہ بہجان سماج پارٹی کے دو ایمیلے کے سائیوک سے بنی تھی تو کانگریس کی سرکار نہیں تھی ہاں اور کمالناتھ اس کو سمال نہیں پائے اس سرکار کو کیونکہ کمالناتھ کا جو تھے وہ شبک گئے تو کانگریسی جو ہوتے تو ان کو تو اوٹ دینا ہی نیچے ہی جنتا نے ایسا میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ استھیتی بنی ہے اور ایک طرف سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بالا ہٹ کا اور یہ بھی والا سونی ہے اس کے علاوہ پورے مدی پردیش میں اس وقت کون سے مدے زیادہ حاوی رہنے والے دیکھو مدی پردیش میں آدھی باسیوں پر کھو بندیا تیتر بڑھ گئے بھاچپا کی سرکار ہے تو آدھی باسیوں کے سر پر لوگ بھاچپا والے پیساپ کر رہے دلیتوں کو ننگا گھومار ہے ساگر میں ایک پچھڑا ورگ کی لڑکی لودی سماج کی لڑکی تھی اس کا بلاکار کر کے اس کو پھیک دیا گیا تھا آج تک اس کا اپرادی پکڑا نہیں گیا تو مدی پردیش میں اسی اسٹی او بی شی پہ خوب انیاج پہ چار بڑھ گئے تو اس انیاج کو روکنے کے لیے جو ہے بہو جن سماج پارٹی اور گونوانا گنسد پارٹی میدان میں ہے مائگائی اپنے چرم پر ہے کشان پریسان ہے یوہ پریسان ہے کیونکہ مدی پردیش میں سب نیجی کرن کر دیا گیا ہے نیجی کرن کی شروعات جو کی تھی وہ کانگریس سب نیجی کرن کا بیروت کر رہی ہے پر نرسیمبہ راؤ نے شروعات کی تھی کانگریس کی اور نریندر مہدی جی ٹوکری میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ خرید ہو اس کو جو خرید سکتے تو جب ساہرے بی بگ جائیں گے تو ہمارا یوہ پریسان رہے گا تو بی روزگار یہ ایک بڑی سمسیا ہے تو بی روزگاروں کو روزگار دیں گے ایسی ہماری ایسا ہمارا مدہ ہے یہ بتائیں کہ وارسوینی شیطر آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور وارسوینی شیطر کے جو اور بھی پرتیاشی ہیں جس میں پرمک نام گھڑا جیسوال کا آتا ہے یہ بتائیں کہ لمبے سمیسے ان کی ایک راجنیتی یہاں پر رہی ہے انہوں نے پارٹیاں بھی بدلی ہیں اپنے اپنے طرح سے انہوں نے جنتہ کے ساتھ ایک طرح سے چھلاوا کیا یہ لوگ کہنے لگے ہیں ان کی ہی پارٹی کے لوگ کہنے لگے ہیں ایسی اسطحیتی میں جو بسپا ہے آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے دیکھئے یہ چنہ میں وارسوینی میں جو کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کینجیٹ ہے ایک گروہ ایک چیلا ہے اور گھڑا جیسوال جی کہتے تھے کہ یہ میرے ٹیکٹر کا ہمال ہے یہ پچھلے بار دونوں کانگریس میں نہیں تھے کانگریس کی ٹیکٹ سنجھے سنگی مسانی کو دی گئی تھی تو دونوں نے کانگریس شوڑ دی اور انہوں نے ٹیکٹر کی شواری کی یہ جو کانگریس کانگریس کا امیدوارہ بکی پٹیل اس کی بھی آفتھا کانگریس کے پرتی نہیں ہے اگر کانگریس کے پرتی اس کے آستہ ہوتی تو یہ پہلے بار کانگریس کے ہاتھ خواہد ہوتا اس کی آفتھا گھڑا جیسوال کے ساتھ تھی اگر ان کے بیچ میں کیا آنبان ہوئی پتہ نہیں ایک آتھ سال ہے اور بعد میں کانگریس چھوڑ کے چلے گئے تو جب یہ گھڑا جیسوال نے کہا کہ میرے ٹیکٹر سے ہمال اُتر گیا تو ایک ہمال ہو گیا اور دوپھرا ٹیکٹر کا ڈرائیور ہے تو کمیس کم ڈرائیور کو اُتر نہ نہیں تھا پر ڈرائیور بھی بھاگ گیا تو یہ یہاں کی جنتہ ہے سمجھ رہی کہ دونوں یہ دلبدلو لوگ ہیں بین پیندی کی لوٹے یہ اپنی راجنیتی روٹی کو سیکھنے کے لیے وارا سیونی کی جنتہ کو مرک بناتے دونوں لوگ اور گھڑا جیسوال کے دھر میں تو اس کے پتہ جی کے جاملے سے راجنی تھی ہے کانگریس کو قید کر کر رکھا دا اُتھ نے کسی بھی کانگریس کے کارکرپا کو جنگی پر اُف نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور جو جو آگے بڑھے اُف نے سب کو پیشے ڈھکیل دیا اور پچھرے بار اُف نے کہا کہ کانگریس نے دھوکے باجی کی میرے ساتھ تو ابھی گھڑا جیسوال نے بھاڑپا کے پاس دھوکہ باجی کی کی نہیں کی یوگین نرمل جس نے شنگڑنا بنایا گاؤ گاؤ میں جا کے اس کا ٹکیٹ کاٹ کے تم نے لے لیا تو بھئی آپ کہتے ہیں کہ کانگریس نے دھوکا کیا تو بھاڑپا نے بھی یوگین نرمل جس نے دھوکا کیا 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 تو گھڑا جیسوال کو سمجھ گئی اُف شیطر کی جانتا کہ یہ جو نیتا ہے ایک چول میں نیتا نہیں ہے یہ اپنے بھیاپار کو فرکشت کر کے اور اس راجنیتی اور بھیاپار میں اکیود دھند اولت کھمایا ہے یہ اس کو بچانے کے لیے بھاگتا پھرتا کبھی ادھر کبھی ادھر تو جانتا شب شمجھ گئی اس کو اس بار جانتا ہے ان کو اٹھ دینے والی نہیں ہے ایک بات اور بتائیں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں سب کچھ چلتا ہے دھنبل بھی چلتا ہے باہوبل بھی چلتا ہے ترہ ترہ کے پرلوبھن بھی چلتے ہیں اس وقت بھی بہت سارے پرلوبھن جو ہیں وہ ستہ روڑ دل دوارہ بھی دیے جا رہے ہیں اور ویروڈی جو پرمکھ بھی پکشی دل ہے اس کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنے سارے فری ہو جنائے لائیں گے اور اتنے ساری چیزیں کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرمکھ جو مانگ ہے جنتا کی وہ کیا ہے کیا فری راشن ہے کیا فری کیروسین ہے یا فری بجلی ہے کیا ہے کہ دیکھوں راشن میں تو بہت فارے چیزیں بند ہو گئی پر سکر ملتی تھی گریب لوگوں کو بند ہو گئی ہے یہ ملنے بند ہو گیا ہے ہے کی نہیں ہے اور یہ جو راشن واسن دے رہے ہیں تھوڑا بہت تو یہ بھارت کے سہویدان میں بابا صاحب امبیٹ کرنے 21 انشید میں لکھا ہوا ہے جینے کے ادھکار بھارت کے ہر وقت کو نارناغری کو جینے کا ادھکار ہے تو جینے کے ادھکار کے انترگھدی منرگا لائے گئی تھی اسی کے جینے کے ادھکار کے تحت جو ہے وہ راشن باٹ رہے ہیں تو یہ تو جو کچھ باٹ رہے ہیں سرکار یہ پھر ہی میں باٹنے سہویدان کے حساب سے باٹ رہے ہیں پر اس میں جو بھی ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا گریبوں کو انہیں سکر بند کر دی کیروسین تو آج کل دیکھنے بھی نہیں ملتا ہے وہ انہوں نے بند بند کر دیا ہے گیوں بند کر دیا ہے دلے دلے چاول بند کریں گے لوگ تو گریبوں کو ملنے والی ساری ہو جائے کو بند کریں گے اور یہ سیورا سنگھ نے جو یوجنا لائی ہے ابھی یہ دو مہنے پہلے لائی ہے بھر اگر ان کو بہنوں سے اتنا پریم ہوتا ہے اتنا ٹار ہوتا وہ یہ یوجنا فارد تین سال پہلے لاتے لوگ لوگ یوجنا میں جنتا نہیں آئے گی رہ گیا کہ دھنبل چناؤں میں تو چلتا ہے پر ہر بار دھن نہیں جیتا کبھی جنبل بھی جیتا ہے تو اس بار دھنبل نہیں جیتے گا اس بار جنبل جیتے گا جنبل جنبل جیتے گا اور جنبل جو ہے بوتھ تک پہنچے گا بوتھ میں وہ ووٹ ڈالے گا ایوی این ماشین ہے لمبے سمئے سے ایوی ایم پر بات کہی جاتی ہے ایوی ایم پر شک ہے ہے آپ کو بھی شک ہے اب ایوی ایم کو پورے دیش کے لوگوں کو سکھ ہے ایوی ایم پر ہے کی نہیں لیکن یہ شک تب ہوتا ہے جب ہار جاتے ہیں لیکن جیت جاتے ہیں تب شک نہیں نہیں سکھ ہارنے جیتنے کا محملہ نہیں ہے ایوی 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 ایم بند ہونا چاہیے کیونکہ جن دیشوں میں ایوی ایم کا ایجاد ہوا وہاں کے سارے دیشوں میں ایوی ایم کو بند کر دیا ہے کیونکہ چناؤ جو ہونا چاہیے وہ شوطان بند ہونا چاہیے جو ہم ہوڑ دیتے ہیں پہلے بلٹ سے ہوتا تھا تو ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے ہم یہاں ٹھپا لگایا ہے اب یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بٹن کہاں دبایا ہوتا چلا گیا تو میں تو چاہوں گا کہ بند ہونا چاہیے ایک اور نئی چیز یہاں پر انٹریڈیوز ہوئی ہے اور جو پہلے صرف یہ سویدھا جو چناؤں میں لگے ہوئے کرمچاریوں کے لئے رہتی تھی اب وہ دیویانگوں کے لئے بھی اور بجرگوں کے لئے بھی بیمار لوگوں کے لئے بھی اب وہ سویدھا دی جا رہی ہے یعنی کی پوشٹل بیلٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو ڈاک مت پتر جو ہے اس بار بڑی سنکھیا میں ڈال لے جانے والے ہیں ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ڈاک مت پتر پہلے ہی ڈال دیا جاتے ہیں اور وہ تو بھی پوری طرح سے پرشاشن کے قبضے میں ہوتا ہے وہ وہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ تو ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو ڈاک مت پتر اس بار کچھ پرنام کو بگاڑ سکتے ہیں ڈاک مت پتر جو اپنے کو ووٹ دینے والے لوگ ہم کو دیں گے ووٹ اب سرکار نے وہ سویدھا رکھی ہے الیکشن آئیوگ نے تو وہ شودہ ٹھیک ہے کیونکہ بکلانگ بیکتی نہیں آتا ہے اس کو اٹھا لانا پڑتا ہے بیمار بیکتی کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے تو اس سے گھر سے اگر وہ ڈالتا ہے تو یہ بہت سا ٹھیک ہے کوئی کرائٹیریہ بھی تو نہیں ہے نا بیمار کتنا ہونا چاہیے وکلانگ کتنا ہونا چاہیے نہیں تو بیمار تو وہ بھائی وکلانگ ہو جائیں گے پھر وہ وہاں تک چل کر اگر نہیں آ سکتا ہے بودھ تک ایسے بیکتی کو موقع اس کا سویدھا لاغو ہونی چاہیے لیکن ڈاکمت پتر سے جو ہے پرینام پرابابیت ہوں گے ایسا اس سے کوئی پرینات پرابابیت نہیں ہوتا ہے جس کو لوگ اٹھ دینا ہوتا ہے اس کو اٹھ دیتے ہیں اس میں کوئی گربری نہیں ہوتا ہے ڈاکمت پتر میں یہ بد بتائیں کہ ابھی وارا سیونی کے لیے کیا مددے ہیں مکھے روپ سے وارا سیونی میں بہت سارے مددے ہیں بھائی وارا سیونی میں پہلا مددہ بیرزگاری یہاں کے گاؤ گاؤ میں لوگ بیرزگار ہے یہاں کچھ کمپنیاں باہر کے لوگ کھولی کے با یہاں کے کوئی وقت وہاں نہیں ہے تو یہ ہمارا پہلا مددہ ہے یہاں سوافتے کی شویدہ بہت اچھی نہیں ہے گاؤ میں ڈاکٹر نہیں ہے پورے پانچ سال کے ساسن کال میں گھڑا جیسوال نے ایک بھی آئے سیکنڈری سکولی کھولا ایک بھی آئے سیکنڈری سکولی کھولا گھڑا جیسوال تو ہم آئیں گے تو سکھا کی بیوفتہ بڑھائیں گے سوافتے کی شویدہ بڑھائیں گے یہ شیطر میں بہت سے ایسے گاؤں جہاں پہ نہروں کا پانی ہی نہیں جاتا اور جب بھی چناؤں آتا ہے تو نیتا لوگ بھاسن دیتے کہ ہم ڈھوٹی کا پانی گھوٹی میں پہنچائیں گے گھوٹی لاسٹ ڈاو میں اس ایریا کا اس ویدان سبا کا تو پچیس سال سے لوگ بھاسن ہم دیتے ہیں کہ ڈھوٹی کا پانی گھوٹی میں جائے گا یہ صرف چناؤں کا بھاپن ہے کدھر ایک ڈوکریہ باندھ ہے نگزار کے اوپر ڈوکریہ ڈالہ بیٹا ہے تو وہاں پر پورے بھاپن دیتے ہیں کہ ہم ڈوکریہ ڈالہ بنائیں گے جب بھی چناؤں آتا ہے کیونکہ یہ اوپر والا پٹا ہے ناروڑی نگزاری والا پٹا یہ سنچت نہیں ہے تو اس کے لئے ہم پریاس کریں گے کہ وہاں پر باندھ بنے ہمارا باندھ مطلب اس کو اٹھانے رہے ہم بنا کے اس کو دیں گے اور بیروزگاری بھی پرمکروپ سے بیروزگاری کو دور کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے بیروزگاری تو کئی طرف دور ہوتی ہے یہ ہماری کمپنیاں رکھتی ہے یہاں ڈس سے پندرہ آزار نوجوان لگنے والے پر یہ ہمارے ایریا کے نوجوان نہیں ہے بھئی پانی ہمارے یہاں کا ہے بجلی ہمارے یہاں کی ہے سب چیز ہمارے یہاں کا ہے پر ہمارے نوجوان پلانٹوں میں نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوان لگے یہ کوشش ہماری ہوگی اور ہمارے نوجوان ساتھی کے لئے ہم لیوری کھڑ کے دیں گے دو چار پانچ گاؤں کے بیش میں تو ان کے لئے اچھی پڑھائی کہ سویدہ ہوگی اور وہ پلائین بھی ایک بڑا مددہ ہے پلائین جو اس کو روکیں گے ہم چھوٹے چھوٹے روزگار دیں گے لوگوں کو یہ ہمارا ہے روزگار کے پر مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی پلانٹ یا بھی جو بھی فیکٹریہ جو بھی لگ رہی ہیں کار کھانے لگ رہے ہیں اس میں اس تھانی لوگوں کو روزگار دیا جائے یہ مددہ آپ اٹھائیں گے بلکل اٹھائیں گے یہ مددہ پر مکروپ سے مددہ رہے گا ابھی دو اور دونے کے پلانٹ آنے والے یہاں پر دولک چکے دور آنے والے اور اس میں افتھانی لڑکے نہیں ہے شب ناکپور سے لائے گئے کوئی باہر سے لائے گئے لڑکے جی تو اب یہ بات بتائیں کہ آپ اپنی جیت کے پتی کتنے آشفست ہیں نہیں ہم پریاس کر رہے ہمارے کارکرتا گاؤگا میں جا کے پریاس کر رہے تو جیت کے لئے تو ہم آسفست آئی کہ اس بار بہجن سماج پارٹی اور گونوانا گھنٹن پارٹی کو لوگ جتائیں گے ہم اس کے لئے پریاس کر رہے ہم آسفست نہیں ہیں پریاس کر رہے ہم آسفست نہیں ہیں پریاس کر رہے ہیں اور یہ پریاس لگاتار جاری رہے گا اور ہم بھی دشکوں ابھی تو شروعات ہے اس وقت جو ہے ابھی چناؤ پرچار شروع ہوا ہے آج جو اس کے بعد تیہ ہوگا کہ آخر یہ کس رخ کی اور مڑ رہا ہے کون سا رخ اپنا رہا ہے کیونکہ اب لگاتار دھیرے دھیرے پرچار جو ہے وہ تیج ہوگا ساتھی آرو پرتیارو بھی بڑھیں گے ایسے میں کون کسے کیا بولے گا ان باتوں پر بھی آپ کا ضرور دھیان جائے گا لیکن مکھے مددوں سے ہم آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے مکھے مددہ آج بھی وہی ہے کہ لوگوں کو کیا ملے گا اس چناؤں کے بعد یا اب تک کے ویدھائکوں سے لوگوں کو کیا ملا یہ ہمارا پرمک مددہ ہے اور اسی پر ہم لگاتار بنے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ پرمک مددوں سے ہٹ نہ پائیں اور تمام جو نیتہ ہیں جو اس اس الیکشن میں بھاگ لے رہے ہیں وہ بھی ان مددوں سے بھٹک نہ پائیں یا آپ کو بھی بھٹکا نہ پائیں ہم یہ پورا پریاست کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی ہم سے بات دھنیواد بہت بہت دھنیواد اشکو آپ کا بھی بنے رہے ہم آئے ساتھ اس کارکم میں ہم اور بھی لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے